دو ہزار اکیس کی آخری شام پرو گبرڈ بی کا دو ہزار اکیس کا آخری مقابلہ کیا یہ مقابلہ اتحاس میں ترج ہوگا بنگول ماریرز دو مقابلے ہار کر آئے ہیں کیا آج وہ جیت کے ساتھ سفر کی شروع کریں گے بنندر سنگھ ساتھ سو نیاسی ریٹ پوائنٹ اور پہلی ہی ریٹ میں کامیاب اور یہ ہے بونس مانسٹر لیکن یہاں پر بونس بھی لے گا نہیں اور اکچھا اسکیپ دونوں ہی ٹیموں کو دیکھیں زیرا نو نو پہ سکور برابری کا ہے دونوں ہی ٹیمیں تیزی نہیں دکھانا چاہتی لیکن منندر سنگھ نے دو پوائنٹ کی ریٹ کی دنگول ماریرز دوار آئے ہیں دوارڈ آئی سچن دوار کو پکڑڑے کا پریاس کیا یہ سوپر ریڈ ہوگی کیا دوسر یا نو پوائنٹ دوارڈ آئی ریٹ یعنی پوائنٹ لینا ہی ہوگا بونس بھی لے سکتے ہیں بونس اکٹیو ہے کالی لائن کے پار ایک پیر لے کے جانا تھا لیکن منو دویا ڈیفنج لیڈ کر رہے ہیں اور پوائنٹ بھی دوار رہے ہیں اور کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹریپل پنگا آپ کا انتظار کرے گا سال کا پہلا دن اس سے بہتر شروعات اور کیا ہو سکتی ہے دیکھے ذرا سچن کو بلایا ڈیپ کیا سامنے سے ہولڈ اور بھیجا ہے باہر اور اب دوارڈ آئی میں منندر کیا ٹریپنٹ پلے گا ڈیفنس تو انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا ریزا آپ بلکل خاموش رہیں گے چرد چھونے میں تھے اور کام کر دیا کس طرح کی رڑنی کی اپنانی ہوگی بینگاڈ باریرز کو اس مقابلے کے لیے یہ تو کبال ہو گیا جوڑنے کا شوق رکھتے ہیں وہ کبھی گرنے کا خوف نہیں کرتے ہیں مونو پویا کی سوپر سے بھی اوپر ریڈ جودہ پوائنٹ سے پٹنا پائرٹس نے اس مقابلے کو اپنے نام کر دیا ہے بڑا فاصلہ شاندار جی پٹنا پائرٹس کی تیسری جیت ہے سیزن آٹھ میں